نمازکار درشکو جکے کرائی واش میں آپ کا ایک بار فرصے سواگت ہے میں ہوں راجج کے لیے اور آج جکے کرائی واش کی ٹیم آپ کو دکھانے جا رہی ہے سب سے بری خبر ہمارے ساتھ اس وقت جیڈی سی میندر چوڑی ہمارے ساتھ موجود چکے ہم انہیں کی جوانی سننا چاہتے ہیں جی چوڑی ساتھ بتائیں آپ کتنے دھوم دراز آئے ہیں اور اکثر لوگوں کی دمانوں وہ پورا کرتے ہیں تو آگے آپ کا کیا بچار ہے اور کس طرح سے آپ آگے کام کریں آج ہم درہ دنیا لوڑ پنچائت میں ہیں اس وقت یہ درہ دنیا گو جس کی عبادی تقریباً دس سے پندرہ ہزار کے قریب ہے یہاں تین پنچائتیں ہیں ایک پنچائت ہے ان کی درہ دنیا کواریاں ایک پنچائت ہے درہ دنیا آپ پر درہ دنیا لوڑ آج جس روڑ پہ ہم بیٹی کا کام شروع کرونے جا رہے ہیں یہ روڑ مباد میں سنکشن ہوئی دو کروڑ چوٹ سلاکھ کا پروجیکٹ سنکشن ہے تو بہت کم عرصہ کے اندر میں اس کام کو پایا تکمیل تک بن جایا اس کے لیے میں جو ڈپارٹمنٹ ہے آر اینڈ بھی اس کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور جو ہمارا کنٹریکٹر ہے اس کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ کام جو انہی نے اتنا مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے یہ سٹارٹ کر رہا تھا ایک سال کے اندر ہی آج ہم بیٹی شروع کروا رہے ہیں اس کے علاوہ اسی گاؤں میں آنے والے وقت میں تقریباً تیس کروڑ کی ایک اور روڑ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں سنکشن ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نو کلومیٹر کے قریب ہے وہ بھی کام شروع ہو جائے گا یہاں سب سے بڑی پرابلم اس گاؤں بھی تھی روڑ کنیکٹیوٹی پانی بجلی سب سے دور دراز علاقہ جاتا ہے اگر ہم چھار سے دیسٹنس دیکھیں تو یہ بہت قریب ہے لیکن اگر ہم یہاں کی دولمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو ایک ہی روڑا جو بہنس کی روڑا جو میندر کو جوڑ دیا اس کے علاقہ اس گاؤں میں چار چار چھے کلومیٹر لوگ پہدے جاتے ہیں بچے سکول میں جاتے ہیں بماروں کو چارپائیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو بڑی خستہ حالت تھی ہم نے ایک کوشش کیا پچھلے دو ساتھ سے جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہر پنچائت کو روڑ دی جائے اسی زندرہ میں یہاں پچھلے سال ہم نے یہ روڑ دی اس کے علاقہ دوسری ایک روڑا جو چار پنچائتوں کو جوڑنے جا رہے ہیں جس میں مگناڑ اپیر مگناڑ لور درہ دنیا چار پنچائتوں جو ہیں وہ روڑ جو ان میں سے جا رہی ہے چاروں پنچائت جوڑ رہی ہیں تو آنے والے وقت میں ہماری یہ کوشش ہے گی یہاں پانی کا بڑا مسئلہ تھا ہماری این آر ڈی میں سکیم جو شروع ہوئی تھی وہ سکیم کافی عرصہ سے شروع ہوئی فنڈنگ پراسس بڑا سلو تھا اس لیے وہ پاہ تکلیل پر نہ پہنچ سکی پھر ہم نے اس کے لیے کوشش کیا روائز اس کی جو کراسٹرہ وہ بنوائی ہے اور آپ دو جہاں جہاں ان میں اس کو فنڈنگ ہوگی مجھے انہوں کا پیانے والے وقت میں ان کی جو پیانی کی پرابلمیں بھی دور ہو جائے گی میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہاں بادو پہ ہوتے ہوئے ہمیشہ ہندستان کی سالمیت ہندستان کے جنڈا کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان کے تربانیوں نہیں دی اور اگر ہم دیکھیں ستیتے سال کے اندر آج بھی ہمارے ہاں ایریا جات جو ہیں کافی ایریا جو ہیں وہ انڈبلتے ہیں تو ہم پوشش کر رہے ہیں کہ ہر گاؤں کے اندر ہر تنچائد کے اندر روڑ کن ایکٹیوٹی جو ہے بہتر سے بہتر بنیں ہم نے پیشتے دو سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جو بلکل بادو پہ جو گاؤں سلوٹری وہاں ایک روڑ تین کلو میٹر کے قریب جو ہے وہ بھی اندر پر آئے ہیں اس وقت جو ہے کنسٹرکشن ہے جلدی اس کا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ساتھ میں جلاس میں دوسری روڑ ہم نے شروع کی جو مجھل تروجہ میں دکھا رہا ہوں آپ کا آپ کو چار چار پانچ پانچ کروڑ کے ہیں جو جلاس پتیاں میں جو چار کلو میٹر روڑ ہے تقریبا ساڑھے پانچ چھے کروڑ کی ہے اس کے علاوہ جلاس ہر سکینڈی سکول ہمارا پورا یہ جو ہے یہاں کم از کم پچاس سہزار سے زیادہ پاپولیشن ہے جو جتنے ہیں اور کم از کم پچاس کے قریب فیڈنگ سکول ہیں جو ہائی میڈل اور پرینڈر سکول ہیں وہ جلاس پر ہی ڈپینڈ کرتے تھے تو جلاس مادل سکول جو ہے اس میں بھی ہم نے آٹھ کروڑ روپیہ جو ہے اس کی بلڈنگ دیا اور وہ کام بھی جو ہے انشاءاللہ بہت جلد پاہ تکمیل پر پہنچ جائے گا باقی ہماری کوشش ہے جتنے بھی ہمارے آرچ سنٹر ہیں سب سے پہلے ہمیں انفرسٹریکچر پر روائیڈ کیا جائے سٹارف کی جو کمی ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ دور ہو یہاں ہی ایک آرچ ویلنس سنٹر ہے جو بلڈنگ کا فرسٹ فلور ہے وہ کمپلیٹ ہے سیکنڈ فلور ہے اس کا گرون فلور کمپلیٹ ہے فرسٹ فلور جو ہے وہ انڈر کنسٹریکشن ہے اس میں بھی کوئی شاید پیسے کی کمی ہے ہماری کوشش ہے میری بات ہوئی پیچھلے دن میٹنگ میں بھی وہ بھی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہیں ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے ہم نے بہت سارے ہینڈ پمپ پہلے بھی دیئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے بجلی کے مسائل ہیں لوگوں کے ٹرانس فارم ہے بجلی کا ٹرانس فارم نہ ہونے کی وجہ سے جو بجلی ہے بہت کم آتی تھی اور کہیں آپ گرڈ کیے ہم نے ٹرانس فارم کہیں نہیں بھی بنائے ہیں تو انشاءاللہ اسی بلاک کے اندر گریڈ سٹیشن جو ہے ہم نے پچھلے دو سال میں کیا ہے ہم نے ساڑے چار سو میٹر پروٹیکشن جو دوزار چوکدہ کے فران میں بہا گیا تھا تینہتر میں وہ کام کیا ہے ہماری منگنار لور پنچائت میں دو سڑکیں پچھلے سال ہم نے بیو دی پی سے بنوائی ہیں جو تقریبا دو دو کلومیٹر کے قریب ہیں اس کے علاوہ چھوٹے ہی جتنے کام ہیں ہم نے چھوٹے کہیں آدھا کلومیٹر ہے کہیں کلومیٹر ہے وہ میرے خیال سے دو بلاک کے اندر دو سو سے زیادہ ہم سڑکیں بنوا چکے ہیں جب ہم بنے تھے تب ہماری روڑوں کی خستہ حالتی روڑوں کے اندر کھڑے تھے ہم نے کوشش کی کہ سیٹی اینٹون سے تقریبا اس وقت تک دو سو سے دو سو کلومیٹر سے زیادہ بلاک ٹاپنگ ہو چکے ہیں اور ہر سال تقریبا تیس چالیس پچاس کلومیٹر بلاک ٹاپنگ دو نی بلاکوں میں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آنورہ اعلیٰ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے یہاں ان لوگوں کی جو ڈویلمنٹ ہے اس میں کوئی کیسے نام باقی نہیں چھوڑیں گے جس سرکتے میں بھی کمی آنگے وہ دور کریں گے انشائٹی الیکشن وہ بھی آنے والے ہیں تو آپ کسی کی تعریف کے مہتائی تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی جو ہے اگر آپ کو اس سے بھی اچھا عدہ مل جاتا ہے تو آپ کی کس طرح کے گرائے دیکھ رہے ہیں اماری سب سے بڑی بات ہے کوئی بھی نمائندہ جو چنہ جاتا ہے وہ دویلمنٹ کے لیے چنہ جاتا ہے اور آج تک ہماری بدقسمتی رہی خاص کا رجوری پنچ کے اندر ہمیں برادیوں میں بانٹا گیا ہمیں مذہبی میں بانٹا گیا اور ہمارے جتنے بھی لوگ چنکے گئے ان کے پاس بڑا سستہ کام نہ کرو برادیوں کے جذبات دو اور بانٹ کے ووٹ لے لو میری اپنی جو ہے میں نہ اس پر یقین رکھتا ہوں میں یہ سمیتا ہوں کہ سب کی ہو چاہے کسی نے ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا ووٹ کی سیاست الیکشن والے دن تک ہے اس کے بعد ہم نے ڈیویلمنٹ کرنی ہے اور اس ڈیویلمنٹ میں سب کا ایسا ہونا چاہیے سب لوگوں کے کام ہونے چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھی ہمیں موقع دیا آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پچھتے سال کا گیپ ہے انشاءاللہ وہ ہم پورا کر کے دیں گے ہم اپنے ایک سڑکون میں نہیں ایک پی اچی میں نہیں ہم ہر سکتے کے جو تعمیر و ترقی پر یقین رکھتے ہیں اور میری کوشش بھی یہ ہی ہے کہ شہر میں جتنے دپارمنٹ ہے وہ گاؤں کا رکھتے ہیں گاؤں کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے بات کریں گاؤں کے لوگوں کی اکنامیکل کنڈیشن جو ہے اس کو بھوشٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی دیر میں جس وقت اتنے سکینے دے رہی ہے لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں تک وہ نہیں پہنچیں ہماری کوشش ہے ہمارے اس وقت زلہ کے اندر ہمارے ڈیپٹی کمیشنر بہت ہی اناس اور ینگ آفیسر ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ تمام دپارمنٹ کو گاؤں کا رکھ کروائیں گے تاکہ گاؤں کے لوگ دیولپ ہو جائیں یہاں سے مائیگریشن ہو کے شہر میں نہیں جائے یہاں ہی سڑکیں مل جائیں وہی شہر جیسا محول مل جائیں لوگوں کو تو ان کے کام ہوں اس میں میں یقین رکھتا ہوں اور یہی کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جی شکریہ آپ نے سنا چوڑی دنیجی نے کس طریقے کا بتایا کہ جسی کو جویں کافی اچھا کام کر رہے ہیں وہ کافی لوگوں کو ان سے ملیر بھی ہے تو چوڑی سامنے لگا تردہ ہے کہ بغیر الیکشن کے بغیر ووٹوں کے جہاں جہاں تک جیسے بھی مجھے چونہ گیا میں نے جو کام پچھتر سال سے نہیں ہو پائے وہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرقے سے وہ کام کروانے جکے کرائیواج کی ٹیم کی ور سے راجیس کی جوریہ کی یہ رکھا